بھائی وہ تو اتنی بد زبان بد اخلاق اور گھٹیا ہو رہت ہے گوال منڈی کی گوار اس کو نہ بات کرنے کی تمیزہ اس کی وہ لیڈر بنی پھر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آج تک جو اس نے اپنے پروگرام کی ہیں جولیشل کمپلیکس میں ہم موجود ہیں اب سے کچھ دیرواد عمران خان کی یہاں پر پیشی ہیں ہم گھر سے نکلے نا آپ بلیو کریں کہ یہاں پر کوئی پچاس رستے آتے ہیں اس سائٹ پر ہر رستے پر کنٹینر تھے اور رستے پر جانیاں لگائی ہوئی تھی کہیں سے کوئی جگہ نہیں تھی ابھی ہم چار پانچ میل دور سے نا واک کر کر کے نا کھیتوں کے اندر سے اور پھلانگ پھلانگ کے ہم لوگ پہنچے ہیں میرے ساتھ اور خواتین بھی کہیں یہاں پہ کسے چڑی یہاں پہ کس نے سیڑھی لگائی ہوئی تھی اور وہ چڑے تھے تو پھر امریکہ چلو ٹرائے کرتے ہیں ہم پہنچتے ہیں ادھر پہ ابھی کون سے وہ بہادر ہو تم تو بہانے کر کے پلیٹ لیٹس کم ہو گئے یہ ہو گیا مر رہا ہوں جت ہو رہی ہے حکومت میں اس کی وہ آئے گی ذمہ داری ہو گی اگر یہ مر گیا تو اس طرح کی چیزیں ایک سین کریئٹ کر کے آپ بھاگیں ملک سے کیا اوقات ہے بھئی آپ کی اپنی لیمٹس میں رہیں اپنی اوقات میں رہیں اپنے آپ کو پہچانے اس سے سب سے بڑی اکلمندی بھی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نومان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیرز جوڈیشل کمپلیکس میں ہم موجود ہیں اب سے کچھ دیر بعد امران خان کی یہاں پر پیشی ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ امران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان تو بڑی تعداد میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی بہت سخت ہے لیکن ایک خاتون جو اب تک یہاں پر پہنچ چکی ہیں کنٹینرز پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا یہاں پر جلے کا ایک طریقہ بھی تھا جو کہ بہت سارے خواتین کے لیے ایک انسپیریشن بھی بنا وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھاؤں گا کچھ کلپس میرے پاس موجود ہیں میں آپ کو دیکھاؤں گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیوں آئی ہیں آپ اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے اور دوسرا اس امپورٹڈ حکومت کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ آخر عوام کے اس جذبی اور جنون کو اور بائس کروڑ عوام کے اس پیشنگ کو کیسے روکیں گے ہم جب گھر سے نکلے نا آپ بلیو کریں کہ یہاں پہ کوئی پچاس رستے آتے ہیں اس سائیڈ پر چھوٹے بڑے ہر رستے پر کنٹینر تھے ہر رستے پر جانیاں لگائیں گی تھی انہوں نے کہیں سے کوئی جگہ نہیں تھی ابھی ہم چار پانچ میل دور سے نا خیتوں کے اندر سے اور پھلانگ پھلانگ کے ہم لوگ پہنچے میرے ساتھ اور خواتین بھی تھی تو ان کو تو انہوں نے روک لیا تو میں آگئی ادھر اور یہاں پیج میں کیسے چڑھی یہاں پہ کس نے سیڑھی لگائی تھی اور وہ چڑھ رہے تھے تو پھر میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں ہم پہنچتے ہیں ادھر سے یہ بتائیے کہ عمران خان کے حوالے سے ایک آجار ایٹی سے ابو ان پر مقدمات ہو چکے ہیں سینچری ہونے والی ہیں ہونے والی ہیں آج عدالت میں پہش ہوں گے لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی ہیں ایک تو سیکیورٹی ان کے جان کو خطرہ ہے ظاہر سی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتے ہیں اس لئے کارکنان کو یہاں پر نہیں چوڑا جا رہا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے دیکھیں انہوں نے زبان پارک ہم لوگ گئے ہوئے تھے وہاں پہ بھی انہوں نے اتنی کوشش کی اور اتنی پلیز پورے ملک سے بلا کے اور رینجز بلا کے انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان کو گرفتار کر لیں چاہیے یہ اندر نہیں آنے دے رہے ہیں ہمارے لوگوں کو لیکن پھر بھی میں نے سمجھتی کہ ان میں اتنی جرت ہے اور یہ عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں اور یہ کہ ساری قوم جانتی ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ فیک کیسز ہیں نائنٹی فائیو کیسز ایک بندہ جو ہی وہ اس کو اترا اپنی پی ایم شپ سے اپنی کرسی سے اترا اچانک اس نے وہ کرمیلل بن گیا اس نے سارے زمانے میں کرائم کرنا شروع کر دیئے نائنٹی فائیو کیسز کوئی مچ میں ہو رہا ہے تو کوئی بلوچسان میں ہو رہا ہے کوئی سکھر میں اور کوئی کہاں پر ہے یہ ان کے گھٹیا قسم کے ہتھکنڈے ہیں کیونکہ یہ خوف صدا ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہمیشہ اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر کے اداروں کو خرید کے اور ساز باز کر کے یہ لوگ آتے ہیں جیسے کہ ساری عوام جانتی ہے جب نائنٹ اپریول کو جب ہمارے پی ایم کی حکومت ختم کی تو کس طرح سے لوگ نکلے کیونکہ ان کو پتا تھا بغیر کسی کال کے نکلے نا ان کو پتا تھا کہ نا یہ اس طرح سے ہتھکنڈے استعمال کر کے اچھی خاصی چلتی بھی حکومت اور اس کے بعد انہوں نے کیسے ملکہ ستیا ناس کیا ہے تو یہ ان کے ہتھکنڈے ہیں کہ کسی طرح ڈی مورلائز کر لیں عوام کو کسی طرح ان کو ڈھرا دیں ہر وقت کوئی نہ کوئی کرتے رہتے ہیں کہ آج آرسٹ کل آرسٹ اگر یہ قانون کی بالا دستی پر اتنا یقین رکھتے ہیں نا تو ان کو بتائیں کہ وہ شخص جس پر جس پر چالیس عرب کی منی لانڈرنگ کا کیس ثابت ہو چکا ہے اس کو اٹھا کے کس طرح سے پرائیم نیسٹر بنا دیا کیا وہ کانسٹیوشن کی جو آرٹیکل ہے سکسٹی ٹو سکسٹی تری کیا کیا اس کی وائلیشن سرری وائلیشن نہیں ہوئی رانہ سانہ جس پر سترہ لوگوں کے قتل کے مقدمے ہیں اور ان کے اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ بیس لوگوں کو بائیس لوگوں کو انہوں پہلے بھی قتل کر آیا وہ کیسے آپ کا انٹیریر منسٹر بن گیا دیکھیں یہ لا قانونیت کی حدہ انہوں نے کروز کر دی ہیں ان کو نہ تو اپنی ملک کا خیال ہے نہ ان کے آئین کا خیال ہے کہ یہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا نہ ان کو اپنے عوام کا خیال ہے نہ ان کو اپنے پاکستان کا جو ایک فیس ایک قانونی اور ایک کانسٹیٹوشنل فیس جو دنیا جانتی ہے کہ یہ یہ لوگ جو ہیں یہ امن پسند لوگ ہیں وہ وہاں پہ پوری ورلڈ میں کیا آپ کا مسیج جا رہا ہے کیا امپریشن جا رہا ہے مریم نواز صاحب یہ فرماتی ہے کہ ہم نے اس فتنے کا سر کو چلنا ہے اور ان کو ہم ختم کرنا ہے تو اس پر آپ کیا ریسپانڈ کریں گے بھائی وہ تو اتنی بد زبان بد اخلاق اور گھٹیاں ہو رہت ہے گوال منڈی کی گوار اس کو نہ بات کرنے کی تمیزہ اس کی وہ لیڈر بنی پھی رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آج تک جو اس نے اپنے پروگرام کی ہیں اور کنمنشن کی ہیں اور جو کچھ وہ کرتی پھی رہی ہے عمران خان برا عمران خان برا عمران خان برا اس سے سٹارٹ ہوتی ہے اور عمران خان کو ریست کرو عمران خان کو ریست کرو اس پر ختم کرتی ہے اس کے پاس کیا کوئی میٹر ہے کیا اس کے پاس کوئی بیانیاں ہے کوئی آئیڈیالوجی ہے کہ کس چیز پر وہ کڑے میں ہیں کس وجہ سے لوگ لوگ ان کے ساتھ آئیں کس وجہ سے اس کی بات سنیں لوگ تو ٹی وی بند کر دیتی اس کی منہوز شکل دیکھ کے اور آپ دیکھئے گا انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے یہ لوگ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے کیونکہ نا یہ کریمینل لوگوں نے آپ مجھے بتائیں پینتی سال ان لوگوں نے حکومت کیا نا انہوں نے آپ کے ملک کو کیا دیا ہے ایک موٹر میں جس میں بھی انہوں نے کیک بیکس لے کی میفیر کے فلیٹ لے لیے اگر یہ اتنے سچے صاف سترے لوگ ہیں اگر بڑے اچھے لوگ ہیں تو رسیدیں پیش کریں نا پنامہ میں پنامہ میں کیا ہمارے پی ایم پی ایم نے جا کے ان کے نام لکھوائے تھے پنامہ کیس جو تھا وہ جو پنامہ لیکس تھی تو یہ کرمینل لوگ ہیں اور یہ چوروں کی اور کرمینل کی مجرموں کی بیٹی ہے اس میں جنیٹک فالٹ ہے جنیٹک فالٹ اس میں کرائم کرنے کا میری تو جی پاکستان لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے پھر کہاں سے اتنی پراپرٹیز نکل آئیں ہر فوجری اس نے کی پانچ سال پہلے پانچ سال پہلے اس نے کلیبری فونٹ نکال لیا ہر طرح کا جھوٹ ہر طرح کی بکواس ہم تو یہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں یعنی یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی اس کی لینگویج ہے اس عورت کی آپ اس کی بات کوئی سنتا نہیں ہے بس ہر وقت یہ نا اس طرح بک 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 ہوتی رہے ہیں تو خواب سے جا رہے ہیں کہ میں نے وزیراعظم بن رہا ہے وزیراعظم آخ کیا قوم پہ اتنا برا وقت آ گیا کہ یہ اس جیسی عورت وزیراعظم بنے گی اللہ نہ کرے کہ اتنا برا وقت ہماری قوم پر آئے اور اللہ ان لوگوں کو دفع کرے اور یہ دیکھیں یہ ابھی جو الیکشن ہوئیں گے تو اس میں یہ لوگ غائب ہو جائیں گے آپ دیکھئے گا کیونکہ نا اب ہماری قوم سمجھدار ہو گئی ہے دیکھیں میڈیا کا زمانہ ہے اتنا ہائی ٹیک ورلڈ ہو گئی ہے اتنی جو انفرمیشن کی جو بھرمار ہے بھرمار ہے وہ ہر بندہ جانتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کیا سچ ہے کیا سچ نہیں ہے تو یہ کون ان کو سپورٹ کرے گا یہ جھوٹا سارا خاندان سارا خاندان وہاں سے آپ کا پیسہ لوٹ کے ان کی سکیٹیجی کیا ہے حکومت کرنے کی یہ پہلے منت ترلے کر کے اداروں کے پیروں میں بیٹھ کے یہ حکومت میں آتے ہیں پھر یہ آپ کا پیسہ لوٹتے ہیں اور بے دردی سے لوٹتے ہیں قوم کو ملک کو نقصان پچھاتے ہیں پھر اس سے یہ آپ کی ادارے خریدتے ہیں اس کے بعد پھر پاور میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا کھل ایک خبر آئی میڈم کہ حامید میر صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے اصل میں عمران خان کو گرفتاری سے روکا ہوئے نواز شریف نے کہا کہ عمران خان گرفتار نہیں کرنا ابھی بس اس طرح کے لطیفے آپ کو سننے میں بہت ملیں گے کہ جی نواز شریف نے یہ کہا کہاں سے ان کے پاس پاور آگئی ہے تنی کس وجہ سے کیا یہ بہت بڑے لیڈر ہیں یا کہ نیلسل مڈیلا ہے وہ جو علاج کرانے کے لئے گیا تھا چار مہینے کی چار ہفتے کی ایفیڈیویٹ پچاس ارپے کا دے کے اور وہ چار سال سے وہاں پر بیٹھا ہوئے اور یہ وہ بیٹی اس کی کہتی ہے کہ جی بہادری اس سے ادھار لے لو اتنی سرائی جھوٹ اتنی غلط بات لوگ اس پر ہس رہے ہوتے ہیں اس عورت کو پرواہ نہیں ہوتی ابھی کون سے وہ بہادر ہو تم تو بہانے کر کے پلیٹ لیٹس کم ہو گئے یہ ہو گیا مر رہا ہوں حکومت میں اس کی ذمہ داری ہوگی اگر یہ مر گیا تو اس طرح کی چیزیں ایک سین کریئٹ کر کے آپ بھاگے ہیں ملک سے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان کو میں خود نہیں گرفتار کرتا کیا اوقات ہے بھئی آپ کی اپنی لیمٹس میں رہیں اپنی اوقات میں رہیں اپنے آپ کو پہچانیں اس سے سب سے بڑی اکلمندی بھی یہی ہے کہ اپنی حدوں کے اندر رہیں اور اس کو پہچانیں کہ آپ کی لیمیٹیشن کیا ہے تینکیو سوال